اسلام علیکم 051 نیوز کی ہیڈ لائنز کے ساتھ میں ہوں بشرا گل اسلام آباد پیپر سپالٹی کی چیئرمن بلاول بٹو زیرداری نے وزیر خارجوں کے عہدے کا حلف اٹھا لیا پیپر سپالٹی کی چیئرمن بلاول بٹو زیرداری کی حلف برداری کی تقریب ایمان صدر میں ہوئی جہاں صدر مملکہ ڈاکٹر عارف علوی نے بلاول بٹو سے حلف لیا تقریب میں وزیر آزم شہباز شریف سابق صدر عاصف علی زیرداری راجہ پرویز اشراف اور پیپی کی عادت سمید دیگر حکومتی عرقین نے بھی شرکت کی جبکہ اس موقع پر بلاول بٹو کی بین آسفر بٹو زیرداری بھی موجود تھی تقریب حلف برداری کے بعد صدر مملکہ عارف علوی نے بلاول بٹو سے مسافہ کیا اور انہیں مبارک بات دی جبکہ وزیر آزم شہباز شریف نے بلاول بٹو سے گلے مل کر انہیں مبارک بات دی چیرمنٹ پاکستان تیریکی انصاف عمران حان کا کہنا تھا کہ ملک پر سازش کے تحت امپورڈٹ حکومت کو مسلط کیا گیا باعث سازش بنی اور یہاں کے میر جعفر اور میر صادق کو ملایا گیا امپورڈٹ حکومت کو امریکہ تری ہسٹروجس کے ذریعے کنٹرول کرے گا اپنی چوری بچانی کے لیے یہ ملک کو حلام بنا دیں گے ازاد حاجہ پولیسی کے باعث آپ کے وزیر آزم کو ہٹایا گیا امریکہ ہمیں چیری بلاسم کے ذریعے کنٹرول کرے گا ہوا یہ کہ انہوں نے باہر سازش بنائی اس کے اندر یہاں کے میر جعفر اور میر صادق کو ساتھ ملایا ان کے ساتھ ملکے انہوں نے پلان کیا اسی طرح پلان انہوں نے ایران میں 1950 کی دہائی میں بنایا تھا وزیر آزم شہباز شیف کی زیر قیادت وفاقی کبینہ کے اجلاس امن ایمان کی صورتحال اور توانائی کی امور پر بریفنگ کبینہ اجلاس میں چیئرمن ایف بی آر کی تبدیلی کا ایجنڈا منظوری کے لیے پیش ہوگا وزیر آزم شہباز شیف کا ڈیزل بوران پر نوٹس اہم ہدایات جاری کیے جانے کا امکان آٹا چینی گی کستائی عوام کو سستی ایشے کی فرامی شروع ہو چکی چار سالہ تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچنے والی مہنگائی میں بدتری ایج کمی کا حاس کیا گیا دو ہفتے میں بجلس کے ستائیس میں سے بیس پیداواری یونٹ چلا دیئے وفاقی وزیر اطلاعات مریم اور انزیب نے وزیر آزم شہباز شیف کی دو ہفتے کی کارگردی کا جائزہ پیش کر دیا مریم اور انزیب نے کہا کہ روئے پیٹے نہیں وزیر آزم شہباز شیف نے دو ہفتے میں وہ کام کر دکھائے جو عمران صاحب چار سال میں سوچ بھی نہیں سکتے